دوستوں دنیا میں بہت سے نسل کے جانور موجود ہیں اور ہر کوئی اپنے نیچر کے لحاظ سے آلگ ہوتا ہے جیادہ تر جانور انسانوں سے ڈرتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو انسانوں پر اچانک سے حملہ کرنے والے خطرناک جانور کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں یہ بہت خوفناک ویڈیو نمبر ایک سنیک دوستوں سامپ دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک ہے جیادہ تر سامپ جنگلوں یا ویران جگہوں پر پائے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی سامپ ایک آفیس میں بھی آ جاتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص آفیس میں بیٹھ کر کسی کا ویٹ کر رہا تھا کہ اچانک سے ایک سامپ وہاں آ جاتا ہے یہ سامپ اس شخص پر حملہ کرنے کے لیے تیجی سے آگے بڑھا اور جمپ کر کے اسے کاٹنے کی کوشش کی یہ نظارہ سچ میں کافی خطرناک تھا اس سیچویشن میں کوئی بھی آدمی ڈر جاتا لیکن یہ شخص بہت ہی بریو تھا اس نے سامپ کو پاؤں سے دبوچ لیا اور نہ صرف دبوچا بلکہ اسے پکڑ بھی لیا آفیس کے سیکیورٹی گارڈ نے جب سامپ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا لیکن اس بہادور آدمی کی داد دینی پڑے گی دوستو یہ پوری گھٹنا آفیس میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی آخر میں وہ شخص اس سامپ کو لے کر باہر جلا گیا اور جنگل میں جا کر چھوڑ دیا یہ واسطہوں میں اوشوہ سنیہ ہے نمبر ٹو ویل دوستو آپ سب یہ بات جانتے ہی ہوں گے کہ ویل دنیا کی سب سے بڑی لیونگ کریچر ہے اور خاص طور پر بریڈویل دنیا کے سب سے خوبصورت اور شانت ویلز میں سے ایک ہے اس ویل نے کبھی بھی انسانوں پر حملہ نہیں کیا لیکن دوہزار انیس کے سپرنگ میں ساؤتھ آفریقہ کے ایک ٹرینر رائنر سنف سمدھ میں ڈائیونگ کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک بریڈویل کھا گئی اس ویل کی لمبائی چھالیس فٹ تھی اور وزن پچیس ٹن تھا دوستو ذرا سوچئے کہ اتنے بڑے جانور کے پیٹ میں جا کر کیسا فیل ہوتا ہوگا لیکن آخر اس ویل نے رائنر سنف کو کھایا کیوں اصل میں یہ ویل نارمل مچھلیوں کا شکار کر کے کھا رہی تھی رائنر سنف بھی ان چھوٹی مچھلیوں کے بیچ موجود تھے اور جب اس ویل نے چھوٹی مچھلیوں کو کھانے کے لیے اپنا موہ کھولا تو رائنر بھی مچھلیوں کے ساتھ اس کے بڑے سے پیٹ میں چلے گئے دوستو یہ کوئی ویل اٹیک نہیں تھا رائنر کو کھانے کے کچھ دیر بعد ویل کو کچھ عجیب سے چیز پیٹ میں محسوس ہوئی تو اس نے رائنر کو اپنے موز سے نکال کر باہر فیک دیا خوش قسمتی سے رائنر کو کوئی چوٹ نہیں لگی اور وحس سہی سلامت باہر آ گئے دوستو اس اچھی بات کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر تین بولز دوستو بولز دنیا کے سب سے طاقتور جانور ہوتے ہیں یہ بہت ہی ایگریسیو ہوتے ہیں اور ان کے طاقتور سینگ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں عام آدمی تو انہیں دیکھ کر ہی ڈر جاتا ہے اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وینس میں ریکارڈ کی گئی تھی اس میں ایک کار ڈرائیور دو بولز کے پاس رک گیا اور بولز کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی ان میں سے ایک نیک کار پر حملہ کر دیا اور حملہ اتنی فورس کے ساتھ کیا کہ اس کی سینگ نے کار کے دور میں ہول کر دیا نمبر چار ایلیفنٹ دوستو ہاتھی زمین پر رہنے والا سب سے بڑا جانور ہے اس کا وزن چھے ٹن ہوتا ہے اور یہ بہت ہی پاورفل ہوتے ہیں ویسے تو ہاتھی کوئی ایگریسیو جانور نہیں ہے اور اس کا انسانوں کے ساتھ بہت ہی اچھا ریلیشن بھی ہے لیکن پھر بھی اگر ہاتھی ناراض ہو جائے تو بہت نقصان کر سکتی ہے کچھ سال پہلے انڈیا کے ویسٹ بینگول میں اچانک ایک ہاتھی جنگل سے سیدھا شہر کی طرف آ گئی اور پورے شہر میں توڑ فوڑ کرنا شروع کر دیا اس آتھی نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا اور کئی لوگوں کے کچھ مکان اس کے ٹکر کی وجہ سے گر گئے پورے شہر کے لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگے پولیس نے ہاتھی کو شوٹ نہیں کیا کیونکہ ان چھوٹی گولیوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ ہاتھی اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا وائل لائف سوسائٹی کی ٹیم نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر چیز کو دبا کر یہ ہاتھی دوبارہ جنگل میں بھاگ گیا دوستو یہ جو سامپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ برما میں پائے جاتا ہے یہ اس نے ایک دنیا میں پائے جانے والے پانچ سب سے بڑے سامپوں میں سے ایک ہے یہ نارملی بارہ فٹ لمبے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کئی سامپ اٹھارہ فٹ تک ہوتے ہیں یقینین اس سامپ کے قریب کوئی جانا پسند نہیں کرے گا لیکن یہ شخص اس برمیز پائیتھن کو پیٹ کے روپ میں اپنے گھر پر ہی رکھتا ہے لیکن انیس سو چھانوے میں ایک شخص جس کی عمر انیس سال تھی وہ ایک اینیوال شاپ سے یہ پائیتھن سنیک تین سو ڈالر میں خرید کر گھر لائیا اور یہ سامپ اپنے کیج میں رہتا تھا اس کے لمبائی تیرہ فٹ تھی ایک دن یہ سامپ اپنی کیج کو توڑ کر باہر نکلایا اور اپنے مالک پر حملہ کر دیا پائیتھن نے اپنے مالک کو جکڑ لیا اس کی وجہ سے وہ شخص دنیا چھوڑ کر چل بسا تین دن بعد اس کے نوکر نے پولیس کو انفارم کیا تو پتہ چلا کہ سنیک نے اپنے مالک کو ختم کر دیا ہے دوستو رائنو سارس ایک ہیوج اور بہت ہی پاورفل اینیمل ہے یہ افریقہ اور ساؤتھ ایشیا میں پائے جاتا ہے اس کا وزن دو ٹن سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ پچاس کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ بھی سکتا ہے اگر اس کو کسی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ فول سپیڈ سے آتا ہے اور اپنی بڑی سینگ کی مدد سے اس پر حملہ کر دیتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سفاری ویکل ٹوریسٹ کو سیر کروا رہی تھی کہ ایک رائنو اچانک سے بھاگتا ہوا آیا اور اس وین پر حملہ کر دیا یہ وین ٹوریسٹوں سے بھری ہوئی تھی اور اس میں بیٹے سب لوگ بری طرح سے ڈر گئے تھے لکیلی کسی کو بھی چوٹ نہیں لگی اور آخیر ڈرائیور وین کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا نمبر سات ہپو پوٹمیس دوستو ہپو پوٹمیس بہت ہی بڑا اور خطرناک جانور ہے اس کا وزن اٹھارہ سو کلو تک ہوتا ہے ہپو بہت ہی اگریسیو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو بلکل پسند نہیں کرتے اور تو اور ریور اور لیک میں موجود مگر مچ بھی اس جانور سے ڈرتے ہیں لیکن کیا ہو اگر کوئی اس خطرناک جانور کو اپنا پیٹ بنا لے کچھ سال پہلے ایک فورنر آرمی میجر نے بار سے بچنے والے اس سے ہپو پوٹمیس کو اپنا پیٹ بنا لیا اس وقت اس کی عمر صرف پانچ ماہ تھی چالیس سال کے آرمی میجر نے اس بارہ سو کلو کے ہپو کی کافی دیکھ بھال کی اس میجر کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے تھا ایک دن یہ ہپو کھانا ٹائم پر نہ ملنے کی وجہ سے اگریسیو ہو گیا اور اپنے مالک پر حملہ کر دیا حالانکہ یہ ہپو میجر کے ساتھ بلکل نارمل پیٹ کی طرح رہتا تھا لیکن بہرحال جانور تو جانور ہی ہوتے ہیں انفورچنیٹلی ہپو کی وجہ سے میجر کی جان چلی گئی اور اب ہپو کو پیٹ بنانے پر سخت پابندی ہے دوستو کیا آپ نے ہپو پر ٹائمز دیکھا ہے کمنٹ باکس میں یس اور نو لکھ کر جلدی سے بتائیے دوستو اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ اس لال رنگ کے بٹن کو دوا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا آپشن ضرور پریس کیجئے دوستو اپنا قیمتی وقت مجھے دینے کے لیے آپ کا تہہ دل سے بہت بہت دھنیواد